امام زمانہ کا نام قائم کیوں ہے تو حضرت نے فرمایا کیونکہ وہ قیام کریں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا ختم ہو چکا ہوگا کیا ہمیں امام زمانہ کا ذکر ختم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے وہ قوم جس کی دعاؤں میں بھی امام زمانہ سب سے آخری میں آتے ہوں وہ کیا توقع کرے گی امام زمانہ کے ظہور کا ہمارا یہاں رواج یہ ہے کہ ہم پوری مجلسیں ہماری ختم ہوگئیں ماتم ہمارے ختم ہوگئے جلوس ہمارے ختم ہوگئے پھر دعاؤں کا پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما پروردگارہ یہ کر دے پروردگارہ وہ کر دے پروردگارہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کی ناصر و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علی جس قوم کی دعاؤں میں بھی امام زمانہ آخر میں آتے ہوں وہ کیا امام زمانہ کے ظہور کی تیاریہ کرنے ہیں وہ کیا امام زمانہ کے منتظر ہیں ہم خود اپنے ذات ہم ابھی منتظر نہیں ہوئے ہم میں کوئی بھی ایسی عادت نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ امام زمانہ کا منتظر ہے شاید امام زمانہ کا خیال ہفتوں میں آ جاتا ہے یا تو پندرہ شابان کو تو پکا آتا ہے ست درست پندرہ شابان کو تو آتا ہی آتا ہے اس کے علاوہ کسی کو زیادہ توفیق ہو گئی تو ہفتے میں اور بھی کسی کو زیادہ توفیق ہو گئی تو ویکنڈ پہ تو یادی آ جاتی اللہ نہیں فکروں سے غائب ہیں ذہنوں سے غائب ہیں میری کوشش ہی رہتی ہے کہ میں ہر مجلس میں یہ میرا خود ذاتی ایک دعا ہے پروردگارہ میری کسی مجلس کو کہ جس مجلس میں امام زمانہ کا ذکر نہ ہو خالی نہ رکھ ہر مجلس میں کوشش میری طرف سے یہ ہوتی ہے آپ لوگوں نے بھی تک دیکھا ہوگا کوشش میری یہ رہتی ہے کہ ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں سے امام زمانہ کا تھوڑا بہت ذکر ہونا ضروری کیونکہ یہ ہمارے وقت کے امام ہیں جس طریقے سے وہ افراد جو امیر المؤمنین کے زمانے میں تھے ان کا فوکس امیر المؤمنین پہ زیادہ تھا کیونکہ وہ اس امام کے دور میں ہیں ہم فی الحال امام زمانہ کے دور میں ہمارا فوکس امام زمانہ پہ ہونا چاہیے آپ نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑی کہ ہر انسان اپنے اس زمانے کی امام کے ساتھ محشور ہوگا ہم سب کے سب امام زمانہ کے ساتھ محشور ہوں گے ہم سب کے سب کے حساب و کتاب امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے ہمارے دور کے امام ہیں ہمارے وقت کے امام ہیں ہم اپنے امام زمانہ کے لئے کچھ کریں محمد وآلی محمد